السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می چینل مظہر میں ہو فرینڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ لاہور کے لندر یہ میچ کیوں ہاری ہیں اس کی اصل وجہ کیا ہے اگر آپ لوگوں نے میچ دیکھا ہے تو آپ لوگ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے اور آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا کہ جب یہ ان کا سو رن ہے اور اس دوسرے نمبر پر ای بی ڈی ویلیرز آئے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آور رہ گئیں ٹوٹلی چار سے پانچ آور رہ گئیں ادھر اس کو ڈی ویچ کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی اس کو نہیں پتا کہ ڈی ویچ آپننگ بیسٹ مین ہے اور وہ سلو کھیلتے ہیں رولنگ شورٹ کھیلتے ہیں ہٹر ہیں وہ ٹھیک ہے چھکے بھی لگاتے ہیں صحیح پلیئر ہیں لیکن اس وقت حفیظ کو خود آنا چاہیے تھا خود نہیں آئے اس کے بعد اس کو بھیج دیا ہے وہ برینڈن ٹیلر کو اس کے بعد پھر وہ کارلوس بریٹ وائٹ کو خود پیچھے پیچھے کیا تھا پیچھے کیا مہر سے مہ سے کچھ نکلتا ہے پیچھے کیا رکھا تھا پہلے آتا خود صرف غلط کپتاننگ کی وجہ سے یہ میچ آ رہے ہیں ورنہ یہ میچ وین تھا دو سو سکور آرام سے جا رہا تھا دس آور میں سو سکور مار دیا ہے دس میں انڈ کے دس میں تو ویسی تیز کھیلتے ہیں اور انڈ کے دس میں نہیں تو پانچ میں تیز کھیل لو پانچ میں ایک سو اسی پلس ایک سو اسی بھی نہیں ایک سو نوے سکور ایزیلی ہو رہا تھا اور بلکہ جیسے جو سٹویشن بنی ہوئی تھی آپ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ جو سٹویشن بنی ہوئی تھی جیسے یہ کھیل گئے تھے اوپننگ ہمیں سٹارٹ دے گئی تھی دو سو سکور کچھ بھی نہیں تھا ان کے لیے لیکن حفیظ کی غلط کپتانی سے خود جو پیچھے جاتے گئے جاتے گئے کتنا بڑا بیٹ ہے تمہیں اپنے وہ ٹیم میں شامل کیا ہے کیوں شامل کیا ہے صرف کپتانی کرنے کے لیے کہ کپتانی کرنا بس اوہ بھائی کھیلنے کے لیے تجھے شامل کیا ہے تو کھیل تو آ تو صحیح ڈرتا ہوا پیچھے ہی جاتا جا رہا پیچھے ہی جاتا جا رہا ہے اپنی تمہارا وہ ہوم گراؤنڈ ہے تم انہوں میں خود کھیلو رہے ہو تم خود آگے آؤ جو تمہارا نمبر ہے اپنے نمبر کو پیچھے لے جاتا رہا ہے لے جاتا رہا ہے اور سکور کچھ ہوا نہیں بس یہ غلط کپتانی کی وجہ سے میں چھار گیا ہے لاسٹ میں میں اتنا ہی کہوں گا اگر آپ بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں تو اپنی کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تو رحمت آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس فور ووچنگ اللہ حافظ